دوستو آدھا ورد میں نیسا مغد خان ورہن ورس سے آپ سے مخاطب ہوں ہندو مسلم سامپردائٹہ اب یہ کہیں پیچھا نہیں چھوڑی ہو خاص طور پر ان سٹیٹس میں جہاں جہاں بھاجہ پاکی سرکار ہے کرکٹ کرکٹ ایک بینے لکوا ہوں بہت وائٹ کھیل ہے ہندو مسلمان سکھ عیسائی دلت سب بڑے غور سے بڑے پیار سے دیکھتے ہیں اور پوری رات جب رات کو میں چلتے ہیں ٹیسٹ میں چلتے ہیں پورے دن بلکل چپ کے بیٹھے رہتے ہیں میں گواس کروکر کسی کو پتا ہے کہ بھرام مڑا ہے کہ چھتری ہے کہ محش عرفان پتھان چکی ہے عرفان پتھان ہے اس لئے پتا ہے لیکن باغی ساں محاپک جات اور دھرم کہیں کنز سے کہیں تاہی کہ اس کوئرس میں نہیں آتی ہے کرکٹ تو ایک ایسی چیز ہے جب یہاں پاکستان اور بھارت کا میچ چلتا ہے تو لوگوں کو دھل کے کرکٹ دیگنے کیلئے بیٹھ جاتے ہیں اس لئے میچ بڑا دلچسپ ہوتا ہے یہ بات ہے اترہ کھنڈ میں اس بات کو دیکھنے کے مجھے کہ پوری طریقے سے اس کو کمیلائز کیا جا رہا ہے وہاں ایک کوچ تھے آپ تو تھے کہیں گے حسین جعفر بڑے اچھے کرکٹر ہیں وہ کافی ان کے احصے میں نام آئے ہوئے ہیں ان کی بہت دھارمک بھیدواؤں کا الزام لگا ہے کرکٹ ایسو شنب جا اترہ کھنڈ نے ان کو ان کے پاس سے ہٹا دیا گیا وہاں پر کوچ تھے کسان آنے دو میں آنڈولین میں بھاجا پا کے پکس میں کھڑے ہونے والے دگج کھلا رہی اترہ کھنڈ کے میں جو یہ کام ہوں گا ہے وہ ابھی تک بس ہی جعفر کے اس میں نہیں کھڑے لے گئے لیکن ہاں کچھ کھلا رہی ایسے جیسے ارپان پتھان انہوں نے کہا کہ اس کی بہت صفائی دینا ہی تو بھاگ پوں ہے کہ جیسا ہوا ہے وہ بڑا غلط ہوا ہے گوا کے کوچے دوڑا گھنیس انہوں نے بھی اس کے نندہ کی ہے جو بھارتی کہتا ہوں ان کم لے کرکٹر منوز تباری عرفان پتھان نے تو کی کی ہے ان لوگوں نے اس کی جم کر کی ہے مطلع آدھو چنہ کی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے پورب جو کپتان لے ان کم لے مسیم جعفر کے اس استیفہ کی جو انہوں نے استیفہ دی انہوں نے سمرتن کرتا ہوں کرکٹر کے لیے دور بھاگ پوں ہے کہ ان کے کھلاڑیوں کو یہ کہا جائیں کہ وہ کم لے ہیں نہیں منوز تباری نے کہا کرکٹر منوز تباری کہ مخترہ خند کے مخمتی سیزترون سینی راوز سے اس معاملے پر ہستہ چھپ کے بات کر رہا ہوں کہ نمیدن کرتا ہوں کہ ہستہ چھپ سے نہ کریں کیونکہ ہمارے راستی اور وسیم بھائی کو کرکٹر ایسیشیان میں آنا ایک بہت بڑی بات ہے اس طریقے سے کئی لوگ وہ اس کی نمدہ بھی کر رہا ہے لیکن وہ دگج جو بھاگوان مانے جاتے ہیں کرکٹ کے وہ اس پہ نہیں بھولیں وہ کسانوں پہ بھول رہے ہیں مسین جانوار کو ترکھن کرکٹ سنگ نے ایک سال کے لیے کچھ نیفت کیا تھا ان پر سنگ کے جو کرکٹ سنگ ہے وہ ترکھن کو اس میں مجھبی رنگ دینے کی ان کی اوپر اور گتمدیوں کو بڑاوی دینے کا ان کی پر الزام لگایا اور الزام کیا ہے آپ کو حسی آئیے سنو ان کے پر الزام ہی ہے کہ انہوں نے دو بار مولویوں کو فیلڈ پر بلایا اور انہوں نے کہا کہ چیشری رام و حنمان کے نارے لگا کے اور کرکٹ کے ناری لگایا جائیں کہ کرکٹ ایک ایسا کھیلے کس منی ہونا چاہیے ان باتوں کو بھر طول دے کے ان سے ان کی خلاف محول بنا انہوں نے استیفہ دی مسیح میں جعفر کا کہنا ہے انہوں نے اس طرح کے بے بنیاد آرموں کے بعد ہی استیفہ دے دیا ہے پر اترا کھٹ یہ بھاجہ پا سرکار کا کہنا ہے کہ اس نے انہیں ہٹایا ہے ان پر آروپی کہ انہوں نے مولویوں کو تین بار کرکٹ میدانے بلایا ہے ان پر آروپ ہے کہ انہوں نے ہندو کھلاریوں کو جو ہے بجرن بھلی کی جائکن آرہ لگانے سے روکا اترا کھنڈ نعرہ لگانے ہکا گیا ہے کم آن اترا کھنڈ کیا بڑی بات ہے اس کا نعرہ لگ بجرن بھلی کیجئے کم آن اترا کھنڈ انہوں نے جاہ ویشت اغوال عبداللہ اور سمد اللہ کو اسٹیٹ ٹیم میں سامل کیا جبکہ ویشت مسلمان نہیں تھاکر ہوتے ہیں ہمارے ایوپی کے جو مکھ منطری ہیں وہ بھی ویشت ہے لیکن انہوں نے جب سنیاس لیا تو یوں گی عادت نات ہو گئے ویشت اپنی پر سے ہٹا دیا انہوں نے حالانکہ میدان مغالیوں کو بلانے کا کئی کوئی ثبوت نہیں پیش کر پائی لیکن کم نعرہ لائش کر کے ان کو ہٹا دیا گیا کہ انہوں نے بجرن بھلی کی جائے کے ناری کیوں نہیں لگانے دی انہوں نے کم آن اترا کھنڈ کے ناری کیوں لگائے اترا کھنڈ کو کیوں گلم نائش کیا آروپ ان پر جیسے میں نماز پڑھنے کا بھی ہے اب اس کے اوپر تو کیا کہا جائے جیسے میں میں تو عرفان پتھان بھی نماز پڑھتے تھے اور بھی لوگ نماز پڑھتے تھے جیسے میں میں کھلے آم نماز پڑھتے تھے اور لوگ آگے ان کے گواس کرنا ان کی تاریف کی اس بات کی پر خود مہن سیندھونی نے ان کی تاریف کی تھی اس بات کی پر جب گیارہ فروری کو جو اترکھنڈ کے چنگولی میں حادثہ ہویا وہ پوری دنیا ہی لی ہوئی تھی وہاں پہ جو ہمکھنڈ گرہ ہے بری طریقے سے ابھی تک اس کی تباہی کا راستہ چل رہا ابھی تک اس سے تباہی ہو رہی ہے تورہ دیش وہ پوری دنیا اس میں لگی لی تھی لیکن اترکھنڈ میں گیارہ فروری کو جو ٹیگ ہو رہا تھا اور جو ٹیگ بیان چھیڑا گیا تھا وہ کرکت جہاد کے نام سے چھیڑا گیا تھا دیکھیں کتنے مجاک کی بات ہے کرکت جہاد جب ہی ایک آدمی کو عددیس میں کوئی نئی گھٹنائی نہیں ہے یہ پی ایسی جہاد بھی ہو چکا اس کے پہلے اور میرہ میں بھومی جہاد بھی ہوئی ہوئی تھا اور کرایا جہاد بھی ہوئی ہے لب جہاد اب چل بھی رہا ہے جس کی اوپر کوٹ کا چہرین سنگیان لے کے اس کو روکنے کی بات بھی کہیے لیکن اب تو ہر چھی جہاد ہو گئی کھانا جہاد یعنی اپکے سید آپ بریانی کھانے میں تو یہ کہے گئے یہ بریانی جہاد چل رہا ہے جبکہ لوگ اگر ایک دوسرے گھروں میں بھئی تمہارے بڑی اچھی بریانی بنتی ہے ہندیوں کے یہاں بھی جاتے کہ جو گھر میں بڑی اچھی بریانی بنتی ہے تو ہے آپ کیا گھریاں نکھانے آئیں یہ تو مہارا ہے ہمارے مودی جی تو پاکستان میں تھے نماز شریف کیا گھریاں نکھانے کے لئے وہیں ایک organizer ڈاٹ کام ایک ویف شائٹ ہے اس میں نے عارف لگا یہ وسیم جعفر نے تو انگلینڈ کے کھلائے لگے وہ مسلمان ہو جانے کی دعوت دی تھی یہ انجام لگا ہے وہ انگلینڈ کے کھلائے یہ وسیم جعفر یعنی بے بنیاداروں کو لے کر اب کرکر سے بھی میں بھی دھار میں کرکٹ میں بھی دھار میں بھاونائیں اٹھنے لگی ہیں لیکن کرکٹ میں جتنے بھی کرکٹر ہیں مشہور کرکٹر ہیں ان سب کی ایک قسم سے گھروں میں عزت ہوتی ہے پوجہ ہوتی ہے سچنے تندل کر کے دیکھ لیے انہیں کرکٹر کا بھاگوان کہا جاتا ہے ان کو ہندو مسلمان کی سب سے اوپر رکھا جاتا ہے لیکن آج ہر چیز کو جہاد میں تبدیل کیا جارہا ہے اس کے ساتھ ہم آپ سے دیتے مجھے اگل انگلو پھر آزر ہوں گے تب تک کے لیے دیجئے اجازت ہے